غزل میں تیل چھوڑے جا رہے ہیں تو لگتے لبز جوڑے جا رہے ہیں تو لگتے لبز جوڑے جا رہے ہیں غزل میں دلاتے رہنا آلی جناب ضمیر فیضی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی بہت ہی کمال کشاہ سب سے پہلے فائض خلیل آبادی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ارمان کی پوری کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں گزل کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے دعابی مجید بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ سے آگے انکلتی جا رہی گزل تو ایک نصرہ اس کے سولانا چاہتا ہوں میں ایک شیر جی انہائی انہائی کہ خلافے میر ہوتی جا رہی ہے خلافے میر ہوتی جا رہی ہے گزل شمشیر ہوتی جا رہی ہے کیا بات ہے اہاں اہاں خلافے بہت اچھا ہے خلافے میر ہوتی جا رہی ہے گزل شمشیر ہوتی جا رہی ہے اور ایک شیر حضرت واصف فاروقی اس سے پہلتا ہوں آپ کو کہ انہ سے جنگ لڑنا انہ سے جنگ لڑنا انہ سے جنگ لڑنا ہار جانا اہاں انہ سے جنگ لڑنا ہار جانا میری تقدیر ہوتی جا رہی ہے واہ 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے انہ سے انہ سے جنگ لڑنا ہار جانا میری تقدیر ہوتی جا رہی ہے اور ایک شعر قدل کا دیکھئے کہ لکیریں بے خودی میں کھیجتا ہوں لکیریں بے خودی میں کھیجتا ہوں پھر ہی تصویر ہوتی جا رہی تھا ارے واہ 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لکیریں لکیریں بے خودی میں کھیجتا ہوں تری تصویر ہوتی جا رہی ہے ایک مطلب اور دیکھئے گزل کا کہ تھوڑا سیاسی ہو گیا ہے کہ دیکھئے گا مطلب کہ شہرتوں کا خمار ٹوٹے گا شہرتوں کا خمار ٹوٹے گا شہرتوں کا کبھی اقترار ٹوٹے گا کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے شہرتوں کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شہرتوں کا خمار ٹوٹے گا جب کبھی اکتدار ٹوٹے گا کون کہتا ہے پیار ٹوٹے گا دیکھیں کون کہتا ہے پیار ٹوٹے گا ہاں مگر اعتبار ٹوٹے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بھائی وابا وابا کون کہتا ہے بھائی زندہ بات زندہ بات کیا کہنا کون کہتا ہے پیار ٹوٹے گا ہاں مگر اعتبار ٹوٹے گا اور اچھا دیکھ لیے کہ یا میری سانس ٹوٹ جائے گی یا میری سانس ٹوٹ جائے گی یا میرا انتظار ٹوٹے گا بھائی زندہ بات NevzIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZ یا میرا انتظار ٹوٹے گا اور ایک شرور دیکھ لیجئے کہ آنکھیں گزلوں کی ڈبڈبائی ہیں آہا آنکھیں گزلوں کی ڈبڈبائی ہیں کوئی نغمہ نگار ٹوٹے گا آئے آئے آہا 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 بھئی کیا شاعری ہے آنکھیں گزلوں کی ڈبڈبائی ہیں کوئی نغمہ نگار بے شک بے شک لیے مشاعرہ تو بہت کامیاب مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ کوئی نغمہ نگار ٹوٹے گا ایک پتہ دیکھئے مجھے بھائی کہ ابھی ٹھہر کہ مجھے راستہ بدلنا ہے ابھی ٹھہر کہ مجھے راستہ بدلنا ہے اب اس کے بعد ہوا کے خلاف چلنا ہے آہا 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 ابھی ٹھہر کہ مجھے راستہ بدلنا ہے اب اس کے بعد ہوا کے خلاف چلنا ہے اور ایک شیر دیکھئے اس میں کہ سلیمہ شیر دیکھنا ہے کہ ابھی سے اتنی تھکن اے چراغ تنہائی ابھی تجھے تو میری قبر پہ بھی جلنا ہے آہا 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 بھائی زندہ بات 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 محترم محترم زمیر فیضی صاحب زندہ بات زندہ بات ابھی سے بھائی کلاسیکل غزل کا پورا ایک چاشنی موجود ہے ابھی تجھے تو میری قبر پر بھی جلنا ہے ابھی کیا پھر ذہمت کیجئے ابھی سے اتنی تھکن اے چراغ تنہائی ابھی سے اتنی تھکن اے چراغ تنہائی ابھی تجھے تو میری قبر پر بھی جلنا ہے ذرا ٹھہر کہ مجھے راستہ بڑھیں ایک مطلب دیکھئے کہ جنونِ عشق میں جنونِ عشق میں گونگے بھی اکثر بول پڑتے ہیں جنونِ عشق میں گونگے بھی اکثر بول پڑتے ہیں تیرے ہاتھوں میں آ جائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں تیرے ہاتھوں میں آ جائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں مطلب دیکھئے گا سانسا مطلب کہ سوچتا ہوں وہ میرے ہاتھ اگر کٹے گا سوچتا ہوں وہ میرے ہاتھ اگر کٹے گا تو میرے ہاتھ نہیں میرا ہنر کٹے گا میرا ہنر کٹے گا بھئی آپ ہی کہا خیل صاحب سوچتا ہوں وہ میرے ہاتھ اگر کٹے گا تو میرے ہاتھ نہیں میرا ہنر کٹے گا رفتہ رفتہ تیرے ایمان کے پر کٹے گا رفتہ رفتہ تیرے ایمان کے پر کٹے گا رفتہ رفتہ تیرے ایمان کے پر کٹے گا سب کہیں جا کے تجھے موت کا ڈر کٹے گا اور یہ شیئر لگ لیے خاص طور سے کہ حق پہ ہونے کی اگر دوگے چنوٹی اس کو حق پہ ہونے کی اگر دوگے چنوٹی اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے کمر کٹے گا آئے 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 بھئی کیا خوبصورت تلمی ہے حق پہ حق پہ ہونے کی اگر دوگے چنوٹی اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے کمر کٹے گا زندہ بات اپنی انگلی کے اشارے سے کمر کٹے گا اور ایک شیئر مجھے بات دیکھئے کہ وہ تو شیطان ہے بہکا کے نکل جائے گا بہکا کے نکل جائے گا کہ وہ تو شیطان ہے بہکا کے نکل جائے گا بہکا کے نکل جائے گا ہاں سزا اس کے گناہوں کی بشر کٹے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے وہ تو شیطان ہے بہکا کے نکل جائے گا کیا کیا مضمور اور کس سادگی سے وہ تو شیطان ہے بہکا کے نکل جائے گا ہاں سزا اس کے گناہوں کی بشر کاٹے گا اور ایک ذاتی شعر مجھے بھائی ایک ذاتی شعر ہو گیا سن لیئے کہ گھر میں رونق ہے مسررت ہے تمہارے دم سے گھر میں رونق ہے مسررت ہے تمہارے دم سے تم نہ ہوگے تو میری جان یہ گھر کاٹے گا گھر میں رونق ہے تم نہ ہوگے گھر میں رونق ہے مسررت ہے تمہارے دم سے تم نہ ہوگے تو میری جان یہ گھر کاٹے گا تم نہ ہوگے تو میری جان ایک دیکھئے مطلع تم نہ ہوگے تو میری جان یہ گھر کاٹے گا زندہ بھائی مطلع نہیں کہ خدا کرے کہ سلکتا یہ آفتاب مرے خدا کرے کہ سلکتا یہ آفتاب مرے کہ جس کی دھوپ میں جل کر میرے گلاب مرے آہ آہ کیا کیا خطورت مطلع ہے کیا اچھا مطلع ہے کیا اچھا مطلع ہے خدا کرے کیا اچھا مطلع ہے آہ 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 خدا کرے کہ سلکتا یہ آفتاب مرے کیا نادر خیالات کہ جس کی دھوپ میں جل کر میرے گلاب مرے آہ آہ اور ایک مطلع دیکھئے کہ کئی چراغ بجھے کتنے مہتاب مرے کئی چراغ بجھے کتنے مہتاب مرے مگر مجال کے اردو کی آبوتاب مرے زندہ بار زندہ بار بھئی زندہ بار زندہ بار کئی چراغ مجھے مگر مجال کی آبوتاب مرے مگر مجال کی آبوتاب مرے مگر مجال کی آبوتاب مرے تاریخی تاریخی مشارہ اور شیر یہاں سے دیکھ کہ اکیلے ہمی نہیں جو مریں گے بے تصمیف کئی عدد کے پیمبر بھی بے کتاب مرے آئے 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 کیا مضمون نکالا ہے کیا مضمون نکالا ہے آئے 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 بھائی زندہ بات زندہ بات بھائی پورا مشاعرہ اور یہ ایک شیر ایک ہم ہی نہیں جو مریں گے اکیلے ہم ہی نہیں جو مریں گے بے تصنیف آئے آئے اکیلے ہم ہی نہیں جو مریں گے بے تصنیف کئی عدد کے پیمبر بھی بے کتاب مرے آئے 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 پھر پڑھئیے پڑھتے رہیے آئے 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 ایک بار پھر پڑھئیے اکیلے ہم اکیلے بھئی زندہ باد زندہ باد اکیلے ہم ہی نہیں جو مریں گے بے تصنیف آئے جو مریں گے بے تصنیف کئی عدد کے پیمبر بھی بے کتاب مرے اور ایک شیر دیکھئے کہ بہت حاصل مشارہ شیر جو خواب جو خواب جاگتی آنکھوں میں تھے سلامت ہیں جو خواب جاگتی آنکھوں میں تھے سلامت سلامت ہیں مگر جو نیند میں دیکھے وہ سارے خواب مرے آہاں 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 بھئی کیا کیا مضامین میں جو خواب جاگتی آنکھوں میں تھے سلامت ہیں جو خواب جاگتی آنکھوں میں تھے سلامت ہیں مگر جو نیند میں دیکھے تھے سارے خواب مرے مگر جو نیند میں دیکھے تھے سارے خواب مرے اور ایک شیر اور دیکھئے آنکھیں شائری ہے پوری رات شائری ہوئی ہے واہ 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 جوڑی عوام سے تحریک جوڑی عوام سے تحریک تو پھلی پھولی جوڑی عوام سے تحریک تو پھلی پھولی اور ملی ne جن کو حمایت وہ انقراب مرے آہاں بھائی واہ 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 جوڑی عوام سے تمام انقلابات جوڑی عوام سے تحریک تو پھلی پھولی ملی نہ جن کو حمایت وہ انقلاب مرے ملی نہ جن کو حمایت وہ انقلاب مرے اور ایک شیر وضعبہ دیکھئے گا کہ خدا کی سمت خدا کی سمت بلایا ہے ہم کو جس جس نے خدا کی سمت بلایا ہے ہم کو جس جس نے نبو خطیب مرے ہیں نبو خطاب مرے نبو خطیب مرے ہیں نبو خطاب مرے خدا کی سمت بولایا ہے ہم کو جس جس نے نہ وہ خطیب مرے ہیں نہ وہ خطیب مرے نہ وہ خطیب مرے ہیں نہ وہ خطیب مرے اور جو انتخاب اس نے کیے جو انتخاب اس نے کیے تھے زندہ ہے جو انتخاب اس نے کیے تھے زندہ ہیں مگر جو ہم نے کیے تھے وہ انتخاب مرے مگر جو ہم نے کیے تھے وہ انتخاب مرے اور ایک شعر دیکھ لیئے کہ شعر آخر دیکھئے کہ خدا سے آنکھ ملانے چلے تھے خاک ہوئے خدا سے آنکھ ملانے چلے تھے خاک ہوئے خدا سے آنکھ ملانے چلے تھے خاک ہوئے رہے جو اس کی پناہوں میں کامیاب مرے رہے جو اس کی پناہوں میں کامیاب مرے اکیلے ہم ہی نہیں ہیں اکیلے ہم ہی نہیں جو مریں گے بے تصنیف کئی عدب کے پیمبر بھی بے کتاب مرے زندہ بات زندہ بات کامیاب ملانے چوے اکیش من وزمی پر فر succeeded آنکھ ملانے چاہیب دیکھتا ہم